سو اس کو آپ شوکاز نوٹس دیں اس پہ عدالت نے کہا کہ ہم نیکس ہیرنگ پہ سنیں گے اور میری جو رٹ ہے اس کو بھی ایڈمٹ کر لیا گیا ہے اور گورنمنٹ کو نوٹس جاری کر دیا گیا ہے نہیں ابھی استعداد تو میری یہ ہے کہ اس کو ناہل قرار دیا جائے اور میں نے اس میں سارے وہ ثبوت لگایا ہے دو ہزار تیرہ میں جو اس نے ڈاکومنٹ دیئے ہیں اس میں مریم نواز شریف جو ہے وہ ڈیپنڈنٹ ہے اس کی جس میں کہ دو کروڑ اٹالیس لاکھ کی اس کے زمین بتائی گئی ہے لیکن اس میں کوئی پنامہ کا ذکر نہیں ہے میرا کیس پلیمنری سکسٹی ٹو اور سکسٹی تری بھی ہے اور سیکنڈری پنامہ بھی ہے پہلے میرے نزدیک سکسٹی ٹو سکسٹی تری جس میں نو ایم ایم پی اے جو ہے ناہل ہوئے ہیں اس کے دائرے میں سیدھا صاف شواف کرسٹل کلیر نواز شریف بھی آتا ہے اور اس کو بینائل کیا جائے دیکھیں ہم نے اٹھائیس تاریخ کو وارم اپ جلسہ رکھا ہے لال ویلی کے بار جس میں عمران خان اور سب لوگ آ رہے ہیں اور اگر ہماری گرفتاری ہوتی ہے تو معافی ماننے والا تو نواز شریف ہے جیل تو ہماری سسرال ہے وہاں لوگ انتظار کر رہے ہیں کب ہم آئے پنڈی وال انتظار کر رہے ہیں اگر کہیں بھی رکھیں گے جیلیں نواز شریف کو معافی نامے پہ مجبور کرتی ہیں ہماری گردن کٹ سکتی ہے ہم دو نومبر کو ثابت کریں گے راول پنڈی تمام سڑکیں ائرپورٹ سٹیشنز ٹرانسپورٹ تمام کو لاکب کریں گے تو گیٹ ریڈ اف دیس کرپ اور ڈسانس گورنمنٹ بابا جہاں بھی جائیں گے نا پاکستان میں جائیں گے یہ جب بھاگیں گے اب سعودی عرب بھی ان کو نہیں لے گا ترکی شاید لے لے تو میں کہہ نہیں سکتا دیکھیں میری وجہ سے یہ آپ کا کاروبار چل رہا ہے سر میری وجہ سے میں لوگوں کو امید دلا رہا ہوں میں لوگوں کی امید ہوں لوگ چار کروڑ لوگ مجھے سن رہے ہیں کوئی میں روز چار کروڑ لوگوں سے مخاتم ہوں لوگوں کی خواہش ہے تو گیٹ ریڈ اف نواز شریف ایس سون ایس پاسیل پتہ نہیں کاروباری بھی تباہ ہے ایکسپورٹ بھی تباہ ہے ایکانومی بھی تباہ ہے بینکنگ بھی تباہ ہے اس کو تو پچاس رپے کا آلو مل رہا ہے آلو کو آلو کو بیس رپے کلو آلی مل رہا ہے اور غریب آدمی کو پچاس رپے کلو مل رہا ہے میں قوم کو بتاتا ہوں آلو کو پچاس رپے کلو آلو ہے بیس رپے نہیں شیخ رشید میریہ سے بات کر رہے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ جیل تو ہماری سسرال ہے ہمیں جیلوں سے ڈر نہیں لگتا نہ ہی ہم معافی مانگتے ہیں وہیں ذات ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ نو ایم این ایس کو نا اہل قرار دیا جائے غلط گوشوار جمع کرانے پر لیکن اس ملک کا وزیر آزم مت جائے جیل ملکل ساتھی انہوں نے واضح طور پر پھر سے بتا دیا کہ احتجاج کریں گے اور بھرپور کریں گے ہر اسٹیشن اور ائرپورٹ کو بند کریں گے دو نومبر کو اور اس سے پہلے اٹھائیس تاریخ کو لال حویلی میں ایک وام اپ جلسہ بھی ہوگا اور اس وقت جماعت اسلامی